بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ ولالکہ وصحابی کا یا حبیب اللہ ہمارا نحو کا سلسلہ تل رہا تھا تو ہم نے عارضی طور پر نحو کا سلسلہ روک کر خاصیات ابواب کا سلسلہ شروع کرنے کا ارادہ کیا ہے انشاءاللہ احوالعزیز یہ خاصیات ابواب کے دروس مکمل ہونے کے بعد دوبارہ جہاں سے نحو کا سلسلہ رکا ہے وہیں سے آگے شروع کریں گے خاصیات ابواب اس کے لئے تین عرفات استعمال ہوتے ہیں خاصیات خواس اور خصائص خاصیات خاصیت کی جمع ہے اور خاصیت یہ مستر ہے جیلی اور بناوٹی اسم فائل اور اسم مفہول اور اسم تفضیل کہ آخر میں یا مشدد اور تا لگا کر جو مستر بنایا جاتا ہے اس کو مستر جیلی یا مصنوعی مستر یا بناوٹی مستر کہا جاتا ہے اسے زاری بن تو اسے زاربیت مضروب ان سے مضروبیت اور ادربو سو ادربو ادربیت یا افضل ہے تو افضلیت تو زاری بن منے مارنے والا اور زاربیت مارنے والا ہونا مضروب مارا ہوا مضروبیت مارا ہوا ہونا اسی طرح ادربیت تو ادرب زیادہ مارنے والا اور ادربیت زیادہ مارنے والا ہونا یہ نون علف نا جو آخر میں آتا ہے یہ ترجمے کے اعتبار سے مستر کی علامت ہے کھانا پینا سونا تو اردو میں آپ دیکھیں تو مسادر کے آخر میں نون علف نا آتا ہے تو اسی طرح زارب مضروب ادرب ان کے آخر میں یام شدد وطا لگائیں زاربیت مضروبیت ادربیت مارنے والا ہونا مارا ہوا ہونا زیادہ مارنے والا ہونا تو ان کے ترجمے پر آپ غور کریں تو آخر میں نون علف نا وہ مستر کی علامت آ رہی ہے یہاں بھی اسی طرح ہے خاصیت تو خاصن کے آخر میں یام شدد وطا لگائے گئی پر خاصن یہ مداف کے قبیلے سے ہے اصل تھا خاصیت فائل کے وقت پر خاصیت تو پہلا جو سعاد ہے کیونکہ دو ہم جنس ہیں تو پہلے سعاد کی حرکت کو گرا دیا کیونکہ ماں قبل کو تو دیا نہیں جا سکتا ماں قبل علیف ہے تو اب سعاد پہلا ساکن ہے دوسرا تحرک ہے دقام واجب ہے تو خاصی سن سے بن جائے گا خاصن پھر خاصن کے آخر میں یام شدد وطا لگائی تو پھر وہ بن گیا خاصیت ٹھیک ہے تو یہ خاصیت یہ مصنوعی یعنی بناوٹی یا جیلی اور اس کے آخر میں فعریفتہ لگا کر جمع موندس سالیں بنا لی گئی خاصیات اسی طرح خواس خواس یہ خاصت ان کی جمع ہے عام طور پر فائلت کی جمع فوائلو کے وضن پر آتی ہے یہ خاصت ان اصل میں خاصی ست ان فائلت ان کا وضن ہے اس کے لئے جب فوائل کو اس میں لگائیں گے تو بن جگا خواس خاصی ست ان فائلت ان کی وضا جمع کیا آئے گی خواس فوائلو تو جس طرح خاصی ست ان اتقام کی ویسے خاص ست ان بن گیا اس کا خواس اسو بھی اتقام سے خواس بن گیا ٹھیک ہے پہلے یہ اس آد ہے اس کی حرکت کو گرا دیں گے تو اب پہلا ساکر میں تنس کا وہ ترک ہے اتقام واجب ہوگا کیونکہ متجان حسین ہے تو خواس اب واقت یہ خواس یہ خاص ست ان کی جمع ہے اسی طرح خصائص میں آ جائیں تو یہ خصائص یہ خصیصہ کی جمع ہے جیسے شریفت شرائف تو خصیصت فعیل اگر ان کے ودر پر خصیصت ان کی جمع ہے خصائص تو آپ خاصیت ابواب بھی کہہ سکتے ہیں خواس ابواب بھی کہہ سکتے ہیں اور خصائص ابواب بھی کہہ سکتے ہیں تو مختلف کتب والوں اپنا اپنا انداز اور اپنا اپنا انتخاب ہے الفاظ کا تو کسی نے خاصیت ابواب لکھا کسی نے خواس ابواب لکھا کسی نے خصائص ابواب کا لفظ استعمال کیا تو خاصا کس کو کہتے ہیں جب آپ کسی لفظ کا معنی کرتے ہیں یا لوگوں کی کتاب میں معنی دیکھتے ہیں تو جو لغوی معنی کے ساتھ ایک زائد معنی کیا جاتا ہے بعض دفعہ تو لغوی معنی کے ساتھ زائد کیا جانے والا معنی خاصا کہلاتا ہے یا خاصیت کہلاتا ہے یا خصیصہ کہلاتا ہے یہاں دیکھیں وہ انتعریف نقل کی ہے ابواب کے لغوی معنی کے ساتھ جو زائد معنی ہوتے ہیں انہیں خاصیات کہتے ہیں ابواب کے کسی باب کا جو لغوی معنی ہے کسی باب میں استعمال ہونوارے لفظ کا اس باب کے در جو لغوی معنی ہے اس کے ساتھ جو زائد ایک معنی کیا جاتا ہے تو وہ خاصہ کہلاتا ہے سمجھا گئی تو آگے ہم اب سلسلہ شروع کرتے ہیں خاصیات کا تو مختلف اساتحہ کے مختلف انداز ہیں پڑھانے کے بعد کا طریقہ یہ ہے کہ وہ پہلے خاصیات کی تعریفات یاد کرواتے ہیں ان کی امثیرہ یاد کرواتے ہیں پھر ترتیب مجرد اور مجرد کے پھر مزید کے خاصیات یا خواست وہ پڑھاتے ہیں کیونکہ ہر ایک اپنا طریقہ ہے فصول اکبری میں خاصیت اللہ میں پہلے مزید کے مزید سے شروع کیا اور مزید کے خواست بیان کیے ہیں بابی فال سے اور مجرد کے کی خاصیات کا انہوں نے ذکر نہیں کیا فصول اکبری کی شروع نواتر اور اصول اس کے انہوں نے پہلے مجرد کے ابواب کی خاصیات کو ذکر کیا جن کو فصول اکبری میں چھوڑ دیا گیا تو شروع کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو بات مطن کے اندر ذکر نہ کی جائے اور اس کی وہاں ضرورت ہو یا بات وہاں مجمل ہے اور اس کی وضاحت کی ضرورت ہو تو پھر شروع آ گیا شروع والا اس بات کو کھول کے بیان کر دیتا ہے تو میرا جو عمومی طرز ہے وہ یہی ہے کہ باب افعال سے ہی میں شروع کرواتا ہوں تو باب افعال کی خاصیات کا خاکہ میں نے آپ کے سامنے یہ لکھ دیا ہے ان خاصیات کو ہر باب کی خاصیات کو زبانی یاد رکھنا یہ دشوار کام ہے تو اس کے لیے میں مجموعہ تیار کرواتا ہوں کہ پہلے آپ ان خاصیات کو ایک جگہ لکھ لیں پھر گوھر کر کے ان کا کوئی مجموعہ ترطیب دے لیں یہ اس کی مدد سے ان خاصیات کا استہدار یعنی دین میں لانا وہ آسان ہو تو یہ ہاں دیکھیں یہ میں نے ایک مجموعہ لکھا ہے اتم حبس وصل تو یہ جتنے بھی مجموعے یہاں بار میں آپ کو بتاؤں گا تو جو پہلا لفظ ہوگا وہ اسی باب میں سے ہوگا جس باب کی خاصیات کو ہم نے یہاں مجموعے کی شکل میں ذکر کیا ہے تو اتم دیکھیں کون سا باب ہے بابی فعل ہے اتم ما یتیم آگے لفظ حبس وصل یہ ایک اسم کی شکل میں اس کو ایسی ذکر کر دیا یا مصر کی شکل میں ذکر کر دیا تو پہل لفظ بتا رہا ہے کہ یہ باب کی فعل کی خاصیات ہیں اتم حبس وصل تو اتم میں دیکھیں جو حمزہ ہے شروع والا اس سے تین خاصیات شروع ہوتی ہیں اس حمزے سے ابتداء الزام اعتائے ماخذ اس عطا سے بھی تین ہیں تعدیہ تسییر اور تعریض میم سے بھی تین خاصیات آتی ہیں مبالغہ موافقت مطابعت یہ یہ نو خاصیات لفظ اتم سے ان کی طرف اشارہ ہو گیا حبس میں ہاں سے مراد حینولت باں سے مراد بلوگ اور سین سے مراد سلب ماخذ ٹھیک ہے کہ اللہ میں نے سلب لکھا ہے سلب لکھ لیں سلب ماخذ ٹھیک ہے اور وصل میں واو سے مراد وجدان اور سوال سے مراد سیرورت اور لان سے مراد لیاقت تو نو خاصیات کی طرف لفظ اتم سے اشارہ کیا اور تین خاصیات کی طرف لفظ حبس سے اشارہ کیا مزید تین خاصیات کی طرف لفظ وصل سے اشارہ کیا نو تین اور تین یہ ہو گئی پندرہ یہ باپ افعال کی پندرہ خاصیات ہیں مزید پھر زمنی طور پر تین خاصیات اور بھی آئیں گی انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو اس کے زمن میں مزید تین خاصیات بھی آئیں گی لیکن جو اس کی ملعصالت خاصیات ذکر کی گئی ہیں فصول اکبری کے اندر وہ پندرہ خاصیات ہیں فصول اکبری یہ فارسی میں ہے اس کی شرعہ نوازل اصول یہ بہترین شرعہ ہے لیکن یہ بھی فارسی کے اندر ہے تو اب ہم بابی افعال سے خاصیات کا اغاز کرتے ہیں یہ صرف تمہید تھی تمہید کے بعد اگلا درس ہمارا وہ باقیدہ بابی افعال کی خاصیات کے حوالے سے ہے موسیقی